ہلو ویورز آج ہم سکھیں گے کیسے ہم ایس ای پی بیزنس ون میں ای پی ڈاؤن پیمنٹ انوائز کے ڈاکومنٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی بینڈر کو کیسے اڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں اور جب ایکچول میں ای پی انوائز ہمیں ریسیب ہوتی ہے تو کیسے سارے اکاؤنٹ سیٹل ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لیے ایک پرچیز آرڈر جنرلیٹ کرتے ہیں پرچیز ای پی پہ کلک کریں گے پھر پرچیز آرڈر پہ کلک کرتے ہیں ادھر سے ایک وینڈر سیلک کرتے ہیں جس کو ہم ای پی ڈاؤن پیمنٹ انوائز کے درو اڈوانس پیمنٹ کرنے جا رہے ہیں وینڈر سیلک کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک آئیٹم سیلک کر لیتے ہیں کوانٹرٹی ٹین کر لیتے ہیں پرائز کو ہم فائف ہنڈرڈ کر لیتے ہیں اور ٹیکس کو ہم ایکسیمٹ کر دیتے ہیں ایڈ کرتے ہیں ایڈرز ابھی ہمارا پرچیز آرڈر ایڈ ہو گیا ہے اس سپلائر کا اس پرچیز آرڈر کے گینسٹ ہم اب اس کو ای پی ڈاؤن پیمنٹ انوائز کا ڈاکومنٹ ایڈ کرتے ہیں ای پی ڈاؤن پیمنٹ انوائز پہ کلک کریں گے پھر ابھی ہم اسی وینڈر کو پھر سیلک کریں گے فاریسٹ کو اور ایڈر کوپی فرام کریں گے پرچیز آرڈر اس کے بعد ابھی جتنے بھی ہم نے اس کے اوپن پرچیز آرڈر وہ شو ہو رہے ہیں ابھی ہم نے جو جنیٹ کیا تھا فائیو ایٹی سکس تھا اس کو سلک کریں گے ڈراؤ آل ڈیٹا ڈاؤن پیمنٹ کی پرسنٹیج بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور اماؤنٹ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اگر پرسنٹیج لکھیں گے تو اماؤنٹ آٹو کیلکولیٹ ہو جائے گی اگر اماؤنٹ لکھیں گے تو پرسنٹیج کیلکولیٹ ہو جائے گی آٹو ابھی ہم 40% کی اپی ڈاؤن پیمنٹ انوائز کا ڈاکومنٹ ایڈ کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی کسی بھی وینڈر کے ساتھ کون سی سیٹلمنٹ ہوئی ہے ہنڈر پرسنٹ کی ٹونٹی کی ٹین کی ٹیپٹی کی ابھی میں 40% اڈوانس پیمنٹ اپی ڈاؤن پیمنٹ انوائز کا ڈاکومنٹ ایڈ کرنے جا رہا ہوں کلک کرتے ہیں ایڈر نیو پہ نیو اور جیہا ہمارا ڈاکومنٹ ایڈ ہو گیا ہے لاؤس ریکارڈ کرتے ہیں رائٹ کلک کر کے جنرل اینٹری دیکھتے ہیں یہ جنرل اینٹری ہے اپی ڈاؤن پیمنٹ انوائز پہ ایک لائیبیلیٹی ایک پی ایبل جنرلیٹ ہو گئے ہیں فار ایسٹ کے ٹو تھوزنٹ کے اور ایک پارکنگ اکاؤنٹ ڈاؤن پیمنٹ میٹ کے نام سے ٹو تھوزنٹ کا ڈیبٹ ہو گیا ہے اب اس کو ایکشن میں ہم پیمنٹ کرتے ہیں اس کو کلوز کرتے ہیں ہم کلک کریں گے بینکنگ پہ پھر کریں گے آؤٹکوئنگ پیمنٹ اور پھر آؤٹکوئنگ پیمنٹ اسی وینڈر کو پھر سے سیلیک کرتے ہیں جو ہم نے ابھی جنرلیٹ کی تھی ٹو تھوزنٹ کی اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ ابھی ہم نے ابھی اس کے بزنس پارٹنر کے سیٹنگ میں اس کے کیش ڈسکاؤن ایڈ ہے اس کو ہم زیرو کر دیتے ہیں تو ابھی ٹو تھوزنٹ کی یہ بار ہی ہم نے ریکویسٹ جنرلیٹ کی تھی اس کو ہم سیلیک کرتے ہیں چیک باکس کے ساتھ اس کو ہم نے سیلیک کیا اب ہم جاتے ہیں پیمنٹ مینز پہ پیمنٹ مینز پہ جاکے ادھر ہم بینک ٹرانسفر کرتے ہیں یہ ہمارا بینک کا ٹوارا ہے ادھر سیلیکٹ ہوا ہے ادھر ہم آج کی کرنٹ ڈیٹ لکھتے ہیں ریفرنس نمبر کو ہی ٹمپریری دے دیتے ہیں اور ادھر آکے کنٹرول بی پریس کریں گے تو ہمارا جو پیچھے ونڈو میں سیلیکٹ کیا ہوا کی ہوئی اماؤڈ تھی وہ ادھر آٹو فیچ ہو جائے گی ٹیپ پریس کریں گے پھر اوکی اس کے بعد ہم ایڈ کے بٹن پہ کلک کریں گے نوی ارز یہ ہماری ایپی ڈاؤن پیمنٹ انوائز وینڈر کو جو ہم نے ڈاکومنٹ ایڈ کیا تھا ایپی ڈاؤن پیمنٹ انوائز کا اس کے گینسٹ اب ہم نے وینڈر کو پیمنٹ بھی کرتی ہے دیکھتے ہیں لانسٹ ریکارڈ اور ادھر بھی ہم جنرل انٹری رائٹ کلک کر کے جنرل انٹری دیکھتے ہیں ادھر اس نے جو ہم نے ایپی ڈاؤن پیمنٹ انوائز کے ڈاکومنٹ پہ پیبل جنرل کیے تھے فار ایسٹ کے وہ کریڈٹ ہوا تھا ادھر پیبل جنرل ہوا تھے ادھر اس نے ٹو تھرزنڈ کے ساتھ یعنی اس اکاؤنٹ کو سیٹل کر دیا ہے اور بینک کو کریڈٹ کر دیا ہے اب ہم ایکچول میں ہمیں اس کی جی آر پیو ایڈ کرتے ہیں اور پھر ہم ایپی انوائز کرتے ہیں اس کی کیسے اکاؤنٹ سارے سیٹل ہوتے ہیں ایپی پرچیزنگ ایپی پہ کلک کریں گے پھر ہم کلک کریں گے کوڈ ریسیب پہ اب جو سیٹلمنٹ تھی ہم نے اس سپلائر کو پیمنٹ کرتی فورٹی پرسنٹ اب اس کی جو بھی آئیٹمز تھیں جس کا آئیڈر ہم نے دیا تھا وہ ہمیں اب ریسیب ہوئی ہیں ہمارے سٹور میں اسی وینڈر کو سیلیک کریں گے کوپی فروم پی او کریں گے پرچیز آرڈر اور ہمارا پی او تھا فائیو ایٹی سیکس ڈراؤ آر ڈیٹا کرتے ہیں فینیش جتنی کا آرڈر دیا تھا اتنی ہی ٹلی ویس آ رہی ہیں ٹین کوانٹیٹی آ رہی ہے ہمارے پاس اور فائیو سوزنڈ ٹوٹل جی آر پی او کی اماؤڈ ہے اس ڈاکومنٹ کو ایڈ کرتے ہیں سلی ویورز ابھی ہمارا ڈاکومنٹ ایڈ ہو گیا جی آر پی او اس کی جنرل انٹری چیک کرتے ہیں رائٹ کلک کر کے ایک پارکنگ اکاؤنٹ اپ گوڈ ریسیب نہٹ انوائز ایک پارکنگ اکاؤنٹ کریڈٹ ہو گیا اور ہر راو میٹیریل ہمارا ڈیبیٹ ہو گیا اب ہم اسی جی آر پی او کو کاپی کرتے ہیں اے پی انوائز پہ یہ ہماری اے پی انوائز ہو گی ہم نے جو اڈوانس پیمنٹ اے پی ڈاؤن پیمنٹ انوائز کے ڈاکومنٹ کے تھو کی تھی وہ آٹو ادھر رفلیک کر رہی ہے کہ اب ہم اس کی اے پی انوائز پوس کرنے جا رہے ہیں تو ٹو تھوزن اس نے ہمیں شو کر رہا ہے کہ ہم آل ریڈی اس سپلائر کو پی کر چکے ہیں جو ہم نے ایک اے پی ڈاؤن پیمنٹ انوائز کے تھو ڈاکومنٹ ایڈ کیا تھا اس کی بیس پہ ہم ٹو تھوزن پی کر چکے ہیں ابھی ہم اس ڈاکومنٹ کو ایڈ کرتے ہیں اور انٹری دیکھتے ہیں کیسے سارے اکاؤنٹ سیٹلڈ میں اب اپی انوائز بھی ہم نے اسی سپلائر کی پوسٹ کر دیا ایڈ کر دیا انوائز دیکھتے ہیں یہ لاشٹ ریکارڈ تھا ہمارا اب جنرل انٹری دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ویورز فار ایسٹ ایمپورٹ اب ویسے انوائز فائف تھوزنڈ کی تھی لیکن اب ٹو تھوزنڈ ہم نے پہلے ہی پیبل جنرلیٹ کر کے اس کو پیمنٹ کر دی ہے تو ابھی ہم نے اس کو پیبل ہمارے کتنے ہو گئے ٹری تھوزنڈ اور ایک ہمارا آپ کو انٹری دیکھی تھی آپ نے ایک ہماری ڈاؤن پیمنٹ میڈ کے نام سے ایک پارکنگ اکاؤنڈ جنرلیٹ ہوا تھا جب ہم نے اے پی ڈاؤن پیمنٹ انوائز کی تھی وہ اے پی انوائز جب ہم نے ابھی پوسٹ کیا تو وہاں پر سیٹلڈ ہو گیا اور ایک ہمارا پارکنگ اکاؤنڈ جنرلیٹ ہوا تھا جی آر پیو پہ فائف تھوزنڈ کا تو وہ بھی ادھر سیٹلڈ ہو گیا اب ہمارے پیبل جو ہم نے اس سپلائر کو پی کرنے ہے وہ ہیں تھری تھوزنڈ اب ہم اسی سپلائر کو تھری تھوزنڈ پی کرتے ہیں بینکنگ پہ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آؤٹکوئنگ پیمنٹ پھر آؤٹکوئنگ پیمنٹ اسی سپلائر کو پھر سے سلیک کرتے ہیں نیویورج یہ وہ انٹری ہے یہ 2% کو کھر سے ہم زیرو کر دیتے ہیں یہ وہ انٹری تھی جو ہم نے بھی اپی نوائز کے درو جو ہمارے پیبل جنرریٹ ہوئے ہیں وہ ہے پیمنٹ مینز پہ جائیں گے پھر ہم بینک ٹرانسفر ہی کرتے ہیں کوئی پھر اس فیلڈ پہ آکے کنٹرول بی پریس کریں گے ٹیپ پریس پھر اوکے اور اس ڈاکومنٹ کو ایڈ کر دیتے ہیں نیویورز رائٹ کلک کرتے ہیں اور اب انٹری دیکھتے ہیں نیویورز اب ہم نے پورا سیٹل کیسے ہوتا ہے ہمارا اپی ڈون پیمنٹ انوائز پہ جو پارکنگ اکاؤنٹ جنرنیٹ ہوتا ہے جو ہمارا پارکنگ اکاؤنٹ جی آر پی اوپر جنرنیٹ ہوتا ہے ساری ایزیلی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی تھینک یو سو مچ ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک شیئر کریں اور چینل بھی سبسکرائب کرتے